ہائی فرنس ویلکم تو ٹریڈ ایجوکیٹرز یوٹیوب چینل فرنس حاضر خدمت ہے سپلائی چینل لیسن نمبر ایٹ کے ساتھ جس میں ہم آئیو ٹی انٹرنیٹ آف تھنگز کی کچھ کون ٹائپس اور ان کی اپلیکیشنز پر بات کریں گے جن میں ہسٹری آف آئیو ٹی ڈیفرنس بیٹوین آئیو ٹی ڈ آئی آئیو ٹی آئیو ٹی ایویلیبل پروڈکٹس اور سرویسز تو آئیے ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں اے ہسٹری آف آئیو ٹی فرنس سب سے پہلے سمارٹ ڈیوائسز نیٹ ورک آئیڈیا کو نائنٹین ایڈی ٹو میں ڈسکس کیا گیا اور پھر نائنٹین نائنٹی تک اس ویجن پر ڈیفرنٹ طریقوں سے کام ہوتا رہا اور آئیو ٹی ٹرمز انٹریڈیوز ہونے سے پہلے اسے مختلف ناموں سے پکارا جاتا رہا پھر نائنٹین نائنٹین میں ایک بریٹش ٹیکنالوجی فائنیر مسٹر کیون نے آئیو ٹی یعنی انٹرنیٹ آف ٹنگز کی ٹرم انٹریڈیوز کروائی اور پھر اس نے سکس ویب فویم ورک کے ذریعے یہ ثابت کیا کہ آئیو ٹی نائٹ ورک کے تروں ڈیوائس ٹو ڈیوائس کیمینکیشن کو کامپیوٹر پر بہت آسانی مینج کیا جا سکتا ہے لیکن انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کو ڈیفرینٹ ڈیوائس سے کنیکٹنگ کا باقاعدہ آغاز 2008 اور 2009 کے درمیان ہوا جسے آئیو ٹی کہا جاتا ہے آئیو ٹی یا انٹرنیٹ آف ٹنگز کی پاپولیٹی کا آغاز 2010 میں ہوا اور پھر یہ کانسیپٹ کلک کرتا چلا گیا بی ڈیفرینس بیٹوین آئی آئی او ٹی اور آئی او ٹی فرینڈس آئی او ٹی یا آئی آئی او ٹی دونوں ہی انٹرنیٹ کنیکٹیوڈ ڈیوائسز ہیں جو انفارمیشن ڈیٹا پک اپ اور آن ورڈ ٹرانسور کے لیے استعمال کی جاتی ہیں آئی آئی او ٹی یعنی انڈسٹریل انٹرنیٹ آف ٹنگز کا استعمال پروڈکشن کی سیفٹی اور ایفیشنسی انکریز کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اور اسے بی ٹو بی یعنی بزنس ٹو بزنس کے طور پر سرف کیا جاتا ہے دوسری طرف آئی او ٹی یعنی انٹرنیٹ آف ٹنگز آم کنزیومرز کو فیسلیٹیٹ کرتا ہے یعنی یہ سرویسز ایز بی ٹو سی بزنس ٹو کنزیومر پروائیٹ کی جاتی ہیں آئی آئی او ٹی انڈسٹریل انٹرنیٹ آف ٹنگز جیسے انڈسٹری فور پائنٹ او بھی کہا جاتا ہے کہ زیادہ استعمال منفیکچرنگ یونٹس میں ہوتا ہے جہاں یہ سمارٹ منفیکچرنگ مشینری آٹیفیشل انٹیلیجنس آٹومیشن اور ایڈوانس انیلیٹکس انڈسٹریز کی پروڈکٹیوٹی اور ایفیشنسی بڑھانے کے لیے ایمپلائیز کو مختلف طریقوں سے ہیلپ آؤٹ کرتا ہے اصل میں انڈسٹری فور پائنٹ او یا آئی آئی او ٹی کا استعمال اولڈ ٹریڈیشنل پوڈکشن ویز یا میتڈز کو ڈیجٹل ٹیکنلوجی کی مدد سے نئے انداز میں ٹرانسفارم کرنے کا ایک ایفیکٹیو طریقہ کار ہے جو منفیکچرنگ یونٹس یا انڈسٹری کو کم سے کم ٹائم اور کاسٹ پر زیادہ ہائر کوالٹی پوڈیوسٹ کرنے میں مدد فرام کرتا ہے آئی او ٹی انٹرنیٹ آف تینگز ٹرینڈز جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا آئی او ٹی سمارٹ ڈیوائسز کے نیٹ ورک کا نام ہے جسے وائر یا وائر لیسلی انفارمیشن ڈیٹا کلیکشن اور ٹرانسفر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ نیٹ ورک بغیر کسی انسانی مدد کے ایک خودکار سسٹم کے تحت تمام ضروری انفو وہ کیادر کرتا ہے اور پھر پروڈیکٹیویٹی اور ایفیشنسی بڑھانے کے لیے آتھورائزڈ سٹیک ہولڈرز کو ٹرانسفر کرتا ہے جس کی مدد سے انہیں ایک نتیجے یا فیصلے پر پہنچنے میں مدد ملتی ہے آئی او ٹی کی وجہ سے روز مرہ زندگی میں بہت تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے کیونکہ اب یہ ہماری ڈیلی لائف بزنس ٹریول کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے اس سسٹم کے تحت پہلے انفارمیشن ڈیٹا ڈیفرنٹ سمارٹ ڈیوائسز نیٹ ورک کی مدد سے کلیکٹ کیا جاتا ہے اور پھر یہ کنیکٹڈ سمارٹ ڈیوائسز اس انفارمیشن ڈیٹا کو آئی او ٹی فیڈڈ ڈیٹا سے مرچ کر کے ایک کمپریہنسیو رپورٹ پیش کرتی ہیں جو کہ کسی بھی منفیکچرنگ یا لوجسٹک انڈسٹری کی کسی بھی خامی یا کمی کو ظاہر کرتا ہے اور اس نشاندہی کے نتیجے میں اس کمی یا خامی کو فوری طور پر مارک اور دور کر دیا جاتا ہے سی آئی او ٹی پروڈکٹس اینڈ سرویسز فرنڈز آئی او ٹی کئی طرح کی پروڈکٹ اپلیکیشن اور سرویسز پروائیٹ کرتا ہے جن میں سے چند ایک حاضر خدمت ہیں نمبر ون سمارٹ منفیکچرنگ اپلیکیشن نمبر ٹو سمارٹ ہوم اپلیکیشن نمبر تھری سمارٹ ٹرانسپورٹیشن اپلیکیشن نمبر پور سمارٹ ہیلتھ کیر اپلیکیشن نمبر ون ایس ایم سمارٹ منفیکچرنگ اپلیکیشن فرنڈ ایس ایم یا سمارٹ منفیکچرنگ اپلیکیشن ایک طرح کیٹ ٹیکنالوجی یوٹیلائزیشن اپروچ ہے جس کی مدد سے انڈسٹریل کنسرن پرسنز کہیں بھی بیٹھ کر اپنے منفیکچرنگ پروسیس کو اور سی یا منیٹر کر سکتے ہیں اور ضرورت کے مطابق انسٹرکشنز دے سکتے ہیں خاص طور پر آئیوٹی ٹیکنالوجی ریموٹ منیٹرنگ یا اور سی کے لیے بہترین سمجھی جاتی ہے کیونکہ آپ پوری طور پر آنگوئنگ منفیکچرنگ پروسیس کو مینج، مانیٹر یا پروڈکشن پلانٹ کو امیجیٹلی چینج کروانے کے پوزیشن میں ہوتے ہیں جس سے منفیکچرنگ آؤٹکامز میں بہتری میٹریل ویسٹیجز میں کامی اور منفیکچرنگ شیڈولز کومیٹ کرنے کے لیے پروڈکشن کو سپیڈ اپ یا سلو کرنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ سمارٹ پروڈکشن ڈیٹا کی کنیکٹیوٹی آپ کو ہر وقت انفارمیشن فیڈبیک کرتی رہتی ہے جس سے آپ پروڈکٹ کھولیٹی پر محصر عمل دارامت کر سکتے ہیں اور کھولیٹی ایشیوز کو دیورنگ منفیکچرنگ پروسیس امیجیٹلی ایڈریز کر لیتے ہیں اس سمارٹ منفیکچرنگ پروسیس پہ انفارمیشن ڈیٹا سینسرز اور مشینری کی مدد سے آئیوٹی کنیکٹیوٹی کے ساتھ کلاوڈ پر کمیونکیٹ کیا جاتا ہے اور پھر اس انفارمیشن ڈیٹا کو ریگولر ریسیونگ انفارمیشن ڈیٹا سے کمبائن کر دیا جاتا ہے اور پھر یہ سسٹم آپ کو ریزلٹس یا سجیشنز پروائیڈ کرتا ہے کہ اب اس صورتحال میں آپ کو کیا ایکشن لینے چاہیے اور پھر پروڈکشن مینجر یا کنسرنگ پروڈکشن سٹاف اس کی روشنی میں ڈیسیجن لیتے ہیں لیکن میرے نزدیک سمارٹ پرسن اب بھی ہیمن یعنی پروڈکشن مینجر یا پروڈکشن کنسرنگ سٹاف ہی ہے جو مشینز یا سینسر سے صرف سجیشنز یا اپینین ہی لے رہا ہے کیونکہ فیصلہ اب بھی اسی کو کرنا ہے سو در ڈیسیجن میکنگ پارٹ آف در برین اس ہیمن نوٹ آمشین آر سینسر نمبر ٹو سمارٹ ہوم اپلیکیشنز فرینڈز آئیو ٹی ٹیکنلوجی مختلف پلیسز اور شیپس میں گروہ کر رہی ہے اور سمارٹ ہوم بھی اس کی ایک لیٹسٹ فارم ہے جس میں عام طور پر ہوم سیکیورٹی ہوم آٹومیشن سچ از لائچنین اور سپیکرنگ سسٹم تھرمو سٹیٹ اور لائٹ فکسٹر ریموٹ ویڈیو اینیبلڈ دور بیلز ائر کنڈیشننگ ہیٹنگ سسٹم آئیو ٹی وائرلیس سینسر ڈیوائسز کی مدد سے آپ انہرڈی سیونگ کونسیپٹ کو مدد نظر رکھتے ہوئے بلا ضرورت ان چیزوں کو ایک سینٹرل پلیٹ فارم ہاب جو کہ آپ کے سمارٹ فون یا ٹیبلٹ سے کنیکٹڈ ہوتا ہے کہیں سے بھی سوچ آف کر سکتے ہو نامر تری سمارٹ ٹرانسپورٹیشن اپلیکیشن فرینڈز آئیو ٹی نے ٹرانسپورٹ انڈسٹری کو بھی جدید تقاضوں کے مطابق ہم آنگ کر دیا ہے مثلا سمارٹ ٹریفک کنٹرول سمارٹ پارکنگ ٹول کلیکشن لوجسٹیکس فلیٹ منیجمنٹ ken زقانی ton شکریき and road assistance اسکlist الہوہ communication services مسلان y2x vehicle to everywhere communication v2e vehicle to vehicle communication y to i vehicle to infrastructure communication v2p نمبر پور سمارٹ ہیلتھ کیئر اپلیکیشن آئیو ٹی سمارٹ ہیلتھ کیئر اپلیکیشن کی مدد سے آپ آسپٹلز یا ڈاکٹرز اپنے پیشنٹ کو ہیلتھ کیئر کی بیتر اور بربت فیسلٹیز پروائیڈ کر رہے ہیں آئیو ٹی کو ہیلتھ کیئر سیکٹر میں آئیو ٹی یعنی انٹرنیٹ آف میڈیکل ٹینگز کہا جاتا ہے اس سسٹم نیٹورک کی مدد سے سمارٹ میڈیکل ڈیوائسز کو پیشنٹ کے سمارٹ فون یا ٹیبلٹ سے کنیکٹ کر دیا جاتا ہے اور پھر اس کی مدد سے پیشنٹ کا ہیلتھ ڈیٹا انفو کلیکٹ کیا جاتا ہے اور پھر اس کی روشنی میں پیشنٹ کے ہیلتھ ایشیوز کے مطابق میڈیسن پریسکرائب کر دی جاتی ہے چند جدید ہاسپیٹلز نے اب اس طرز کے سمارٹ بیڈز بھی پیشنٹ کو پروائیڈ کرنا شروع کر دی ہیں جو خودکار طریقے سے پیشنٹ کے سونت جاگنے کی ٹائمنگ کے ساتھ ساتھ آٹومیٹک کریکٹ پریشر اینڈ سپورٹ پر پیشنٹ کے کمفرٹیبل رسپائریٹری کو مدے نظر رکھتے ہوئے خود ہی ایڈجیسٹ یا موو ہو جاتے ہیں تو فرینڈز یہ تھا ہمارا سپلائی چین لیسن نمبر ایٹ جس کا یہاں اختتام ہوتا ہے اور ملتے ہیں نیکس لیسن نمبر نائن میں جو کہ اے آئی یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے متعلق ہوگا امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی اور آپ میری حصلہ افضائی کے لیے اسے لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں گے keep joining keep watching thank you and thank you very much god bless you take care